بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیدے سے ہوں گے آپ کی دعا سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھیک اور خیدے سے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین سے چار عدد ٹیمارٹر لے لیا ہے بڑے والے اسے کٹ کر لیا ہے دس عدد ہری مرچ ہے اور دو بڑی لارچ پیاز ہے دو سے تین عدد اور تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ کٹا ہوا ادرک لیسن لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے صرف لسن لیا ہے کٹ لیا اس کو اور ہری مرچ لی ہے اور یہاں پر سا سے پہلے ہم جو ہے وہ آئل گرم کر کے پیاز ڈالیں گے اور اسے بلکل لائل گولڈن کریں گے ڈارک نہیں کریں گے کیونکہ پھر وہ زیادہ براؤن ہو جائے گا سالن تو یہاں پر جو ہے وہ پیاز براؤن ہو رہی ہے گولڈن ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر کیمہ ادرک لیسن جو ہم نے کوٹ کے رکھا مطلب پیسیس میں رکھا کوٹ بھی سکتے ہیں اور کٹنگ بھی کر سکتے ہیں چھوٹے 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 وہ زکیہ کہتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیں اور پھر ہم ایڈ کر دیں گے تمارٹر وغیرہ یہ دیکھیں یہاں پر ایڈ کر دیا ہم نے کیمہ اور یہ کیمہ جو ہے وہ 1 کیجی ہے فریش اچھے طرح سے دھولیں اسے اور اسے جو ہے وہ ایڈ کر دیں یہاں پر اب اسے بھون لیں گے تھوڑا سچی طریقے سے اور پھر ہم اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں جو مسائلہ لے لیں گے وہ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہیں تین عدد چار عدد بڑے بڑے چمارٹر ایڈ کیا ہے نمک نمک جو ہے وہ حس بے ضرورت اور ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کھڑے مسائلے کا کیمہ ہے اور ہم اس کو ڈال کر جو ہے اسی رکھ دیں گے پانی ڈالنا ہے اس میں تقریباً دو گلاس اور یہ دیکھیں ہمارا کیمہ ریڈی ہو چکا ہے بہت یمی سا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں مریم نمان کو یاد رکھئے گا اسی ویڈیو کے ساتھ کہتے ہیں اللہ حافظ